اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتے ہیں دوستو سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے لئے خوش قبری سعودی جوازات کا اہم اعلان جی ہاں سعودی جوازات نے اہم اعلان جاری کیا ہے کہ جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے غیر ملکیوں کے لئے ویزوں اور اکاموں میں ایک ماں کی مفتوسی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ جن غیر ملکیوں کے لئے اکامیں یکم اگست سے ختم ہو رہے تھے ان کے اکاموں میں ایک ماں کی تسیق کر دی گئی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پچیس ممالک سعودی عرب سفر کر سکتے ہیں ان پچیس ممالک میں پاکستان اور انڈیا کو شامل نہیں کیا کچھ لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان اور انڈیا کا نام کیوں نہیں آیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی دبائی انڈری کے بعد سعودی عرب جا سکتے ہیں داخل ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ بالکل غرت خبر ہے پاکستانی دبائی سے سعودی عرب نہیں جا سکتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان اور انڈیا کو ان پچیس ممالک کی لفٹ میں شامل کیوں نہیں کیا کیونکہ دوستو انڈیا اور پاکستان ایسے کنٹری ہیں جو سعودی عرب میں سب سے زیادہ ملازمین پائے جاتے ہیں تو اس ٹائم پاکستان میں ستر ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو پاکستان چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی ستر ہزار سے اباب حضرات چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اس لئے ان کے تداز زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں فی الحال پچیس ممالک میں شامل نہیں کیا گیا اور امید ظاہر یہ کی جا رہی ہے کہ دوسرے مرلے میں پاکستان اور انڈیا کو بھی شامل کر لیا جائے گا اب دوستو امید ساتھ یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس ماہ کے آخر میں دوسرا مرلہ شروع ہو جائے گا اور پاکستان اور انڈیا کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور پاکستان اور انڈیا بھی اس ماہ کے آخر میں سعودی عرب سفر کر سکیں گے تو دوستو آج کی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں شکریہ شکریہ